رفقہ مہترم آج 27 جنوری 2019 اتوار کا دن ہے اور آج ہم انشاءاللہ اپنا نیا جو درس ہے قرآن سورہ الملک کے حوالے سے جو قرآن کریم میں 67 نمبر صورت ہے اس سے ہی آپ نے دس کا آغاز انشاءاللہ کرتے ہیں ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ععوذ بکا من حمادات الشیعاتین وععوذ بکا ربی انجا حضورو تو فرمہترم ویسے تو قرآن کریم جو ہے وہ ہر صورت ہر آیت اس کی جو ہے وہ اپنے مفاہین کے حوالے سے اپنے مضامین کے حوالے سے ہر لحاظ سے وہ ہر پور ہے کلامِ الٰئی ہے لیکن بعض صورتیں ایسی یا بعض ایسی ہیں قرآن کریم میں آتے ہیں مقامات ان کو یعنی ان پر غورت فکر کرنا تدبر کرنا اور ان کو اپنے سب پیش نظر رکھنا یہ بہت ہی دوری ہو جاتی ہیں لہٰذا آج میں آپ سے گزارش کروں گا سورہ العراف آیت نمبر دوسو چار کے حوالے سے کہ وَإِذَا قُرِيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اپنی جو توجہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم پڑھایا جائے پیش کیا جائے تو تمام تار توجہ جو ہے وہ اس قرآن کریم کی جانب مفضول اپنی چاہیئے بندے کو تو اس سے کیا ہوگا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس حتماروں پر رحمت آئے گا رفقہ محترم بات یہ ہے کہ جو سورہ الملک ہے اس کے مطلق بہت سی باتیں بیان کی جا چکی ہیں اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ رات کو پڑھیں تو صبح جو ہے ایک تو جہنم کے انسان عذاب سے بجا رہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے رزق میں بلکر بیدا ہوتی ہے یعنی قرآن کریم کی مختلف سورتوں اور مختلف آیات سے جو ہے یہ خاص ہے مسلمان انہوں نے اس کو رکھا ہی اس کاموں کے لئے کہ یہ آیت پڑھیں گے یہ کام ٹھیک ہو جائے گا یہ سورت پڑھیں گے یہ کام ٹھیک ہو جائے گا تدبر اور تفقر کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہے سب سے بڑی ستم ذریفی اس قرآن کریم کے دوالے سے جبکہ قرآن کریم نے سورہ محمد آیت نمبر 47 اور اس کی آیت نمبر 47 ہے 47-24 فرمایا کہ آف اللہ یتہ دبا رونل قرآن کیا تم نے کبھی قرآن پر گوھر کیا ہے تم کیوں نہیں گوھر کرتے کہ دبر کیوں نہیں کرتے تم نے کیا کہا ہوئے کفل بندی کی تالہ بندی کی ہوئی اپنے دل دماغ کے اوپر تو لہٰذا انسان کو چاہیے وہ خالی اس ذین ہو کر اللہ تعالیٰ کا کلامِ الٰہی سننے کے لئے اس حوالے سے اپنے آپ کو بالکل حاضر رکھے دماغ اور دل کو تاکہ اس کی آیات کی جو مفاہیم ہیں وہ امارے اندر اتریں رفقہ مدرم یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے اور مکہ کا محول بڑا سخت محول ہے ادھر اور جناب رسالة محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے خاص برقزیدہ پیغمبر وہ ادھر اپنے اس قرآنِ کریم کے حوالے سے وہی کا پرچارہ کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پر ان کے سامنے وہ مختلف قسم کے حوالے جات پیش کر رہے ہیں کبھی نیچر کے حوالے سے فطرت کے حوالے سے اور کبھی جو ہے نا اپنا تاریخی مثالوں کے حوالے سے وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور حیران کون صورت آلی ہے کہ وہاں کوئی نہ پالی تھا نہ یونیورسٹی تھی نہ کوئی لبارٹری تھی اور ان کے سامنے سائنسز کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں باتیں توجہ دلائی جا رہی ہے مختلف حوالوں سے اور اس میں بھی انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی اسی قسم کے مقامات آئیں گے تو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت بڑا یعنی پیغام بھی ہے اور یہ توحیر سے بھری پڑی ہے صورت اور تمام ابیاء کا ایک ہی نوزہ تھا کہ قرآن کریم کے طرف اللہ کے علوہیت کی طرف جو ہے نا لوگوں کو راغب کیا جائے اور ان کے اندر راشہ کر دیا جائے کہ توحیر کیا ہوتی ہے اللہ کیا ہے تو یہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے تبارک اللہ ذی نہائیت ہی بابرکت ذات وہ اللہ بیدیہ الملک جس کے کنٹرول میں جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر قسم کی بادشاہ اس کے ہاتھ میں ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُنْ لِشَئِنْ قَدِيرٌ اور اس اللہ نے ہر ہر چیز کے پیمانے رولز ریگولیشنز مقرر کر رکھے ہیں فرمایا کہ اللہ ذی خالق الموت وَالْحَيَاتَ لِيَبْنُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے اللہ ذی اللہ ذی اللہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یعنی اللہ ذی ہے نا جو یہ اللہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ پرو نون ہے یہ نون نہیں ہے اللہ نام اس کا اب اس کو اللہ ذی اللہ ذی کہہ کر نا آگے بات چلائی جا رہی ہے اللہ ذی وہ ذات ہے کہ خالق الموت وَالْحَيَاتَ لِيَبْنُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا کیا ہے تخلیق کیا ہے موت کو اور حیات کو کس لیے لِيَبْنُوَكُمْ تاکہ تمہیں وہ تمہارا ٹرائل تمہیں ٹرائل سے گزارے یعنی تمہیں ان مقامات سے ان فیضے سے گزارے اور دیکھے کہ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ تمہیں عمال کے حوالے سے کون سب سے بہترین ہے کس کے عمال سب سے بہترین ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ وہ بہت ہی یعنی الْعزیز بھی ہے صاحب اقدار ہستی ہے اور مغفرت کرنے والے غفور ہیں اور آگے ہے اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقَ اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا کہ یہ تخلیق کیا ہے سات سماوات فرمایا کہ مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ فَدْ فِي مِن تَفَابُدْ یہ کہ جس اللہ نے یہ تخلیق کیا ہے اس الرحمن کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں پاؤگے کوئی نقص نہیں پاؤگے کوئی دراد نہیں پاؤگے کسی قسم کا تو فرمایا فَرْجْعِ الْبَسَرَ حَلْ تَرَا مِن فُطُور تم دیکھ لو غور کر کے دیکھ لو دیکھو دراد ہے اس میں حَلْ تَرَا مِن فُطُور کوئی شگاہ آپ نظر آرہے ہیں آپ کو دڑھاؤو نظریں آپ نہیں اور آگے ہے سُمَّجْعِ الْبَسَرَ كَرْتَئِنِ بار بار دراؤ بار بار دیکھو غور کرو یہ دیکھیں بات کن سے ہو رہی ہے جیسے کہتا ہی مکہ میں نہ کوئی علم تھا نہ فہام تھا اور فرمایا ہے یہ تم کیا کرو سُمَّجْعِ الْبَسَرَ كَرْتَئِنِ جو جو آپ نظر راتے جاؤں گے وہ نظر یہ آپ کی تھک جانی ہے وہاں تو تمہیں شکاہ آپ نظر کوئی نہیں آنا کوئی دراد نظر نہیں آنا کوئی لگی نظر نہیں آنا ایسا کمپیکٹ ہے ایسا وہ سیٹنگ کی ہے اس کی اور آگے فرمایا وَلَقَدْ زَيِّنَ السَّمَاء سَمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاتِينِ وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّحِيَاتِينَ کہ یہ جو آسمائے دنیا اللہ ہمارے ہم نے ان کو کیا کیا ہے زینت دی ہے اس میں ہم نے مختلف سٹار سیٹ کی ہوئے ہیں چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں چراغوں سے اس کو مزجن کیا ہے اور اس میں کیا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاتِينَ اور شیاتین کے حوالے سے وہاں رجم کا بھی انظام کا رکھا ہے سنگ سنگریزی بھی کرتے ہیں اگر وہاں پہنچنا چاہے گا تو پتھری آئے گا آگر سے وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّحِيَاتِينَ اور یہ جو ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کے والے سے بات ہو رہی ہے وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّحِيَاتِ اور عذابِ السَّحِيَاتِ بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے یہ جو پانچ آیات ہیں نا بھائی اس کو میں بھی انشاءاللہ کھولتے ہیں یہ توحید ہے توحید سے بھری پڑی ہیں اللہ تعالیٰ کی علوہیت اللہ تعالیٰ کی خالقیت اس کی مالکیت اس کے مختلف جو پھیلے ہوئی کاریات میں چیزیں ہیں اس کے حوالہ جاتے ہیں انشاءاللہ بھی آئیں گے شروع کرتے ہیں اس سے یہ سب سے پہلا آپ حوالہ یہ نوٹ فرمائیں تبارک اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یعنی نہ نہائیت برکت وہ ذات ہے تبارک کہتے ہیں اس کو ہیں انتہائی متبرک انتہائی مبارک انتہائی برکت والی وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں کہت بادشاہی ہے اور یہ بیادی ہل ملک یاد کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ قوت کی نشانی ہوتی ہے صرف یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھ جیسا ہے ہاتھ اللہ کا یعنی تمام طرح قوتوں کا مالک جو ہے نا تمام طرح قوتیں اس بادشاہ کے ہاتھ میں ہیں جیسے کہتے ہیں نا یاد پھرانے دے ہاتھ پڑھے لمبے تیانہ جو گل کریں تو یہ اللہ تعالی کے ہاتھ جو ہے بہت قوتوں والا ملک بہت قوتوں والا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں انسان نہیں نا رکھا سکتے ہیں کہ کسنا وہ پاور یعنی پاور ہے اس کے پاس پاور فل بیادی ہل ملک بیادی ہل ملک یعنی کہ پاورز کا ممبا یہ جو ہمارے ہاں وہ لگتے ہیں نارے نا پچھلے دور میں آپ بھی لگتے ہیں کہ قوت کا سرچشمہ جو عوام ہوتے ہیں یہ غلط ہے قوت کا سرچشمہ عوام کو کہتے ہیں بڑے نارے ہم سنتے رہے کہ دین ہمارا مذہب ہے اسلام ہمارا دین ہے اور قوت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں عوام زیہو ہیں کسی کے پاس قوت نہیں ہے قوت صرف خالق کے قائدات کے پاس اس کے ہاتھ میں ہے صحیح بات شئیح آپ یہ کسی کو کہہ رہے ہیں بلتا ہے کہ تمہارے پاس قوت قوت اللہ کے پاس ہے اور انسان کا کام ہے اس قوت والے کے ساتھ جھوڑنا اس کے ساتھ ڈڑاؤ کا ادا کرنا اب دیکھیں جب یہ ایک حوالہ دیکھیں پچپن بٹا ٹھتر ہوگا ہے یہ سورہ الرحمن کا حوالہ ہے اور یہ انڈ ہے سورت کا وہ ربوبیت کے حوالے ہے سورت چلتی آ رہی ہے فابی ای آلائی ربی کو ماتوک زیبان چھے سو نوے سفے پہ نو سورہ الرحمن ہے اس کی آخری آیت ہے یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ تبارک جو ہے وہ کئی جگہ پر استعمال ہوگا لیکن چیزہ جہاں میں آپ کو حوالے پیش کروں گا فرمایا ہے کہ تبارک اسمو کا تبارک اسمو ربی کا ذل جلالی والاکرام کتنا زبان یہ وائنڈ اپ ہے یعنی آگے اوپر سے فابی ای آلائی ربی کو ماتوک زیبان تبارک اسمو ربی کا یہ ہے اسم آزم نہائیت متبرک نام ہے اے رسول آپ کے رب کا نام جو ہے نہائیت متبرک ہے تبارک سپرلیٹیو ڈگری ہے برکت والی ذات ربی کا ذل جلالی والاکرام تمام قسم کا جلال جو ہے نا عظمت قوت غلبہ اور اکرام آنر وہ کس کے آدمی ہے خالق کائنات کے آدمی ہے تبارک قسمو ربی کا ذل جلالی والاکرام یہ ہمیں بتایا گی یہ جو آیت ہے نا یہ جو تبارک متبرک چیز اس کے آگے کچھ نہیں ہے یہ سب جو ہم لیے پھرتے ہیں نا اپنی بڑی عزتیں اور بڑے اکرام اور بڑی نوازشاہت یہ سب زیروں اس کے حام میں کچھ بھی نہیں ہے ہم اگر عزت لینی ہے تو اس خالق کائنات سے تجھ لینی ہے اور وہ اپنے کاموں کے ذریعے آتی ہے اس کے کعوانین کو فالو کرنے سے ملتی ہے بیسے نہیں ملتی اسی طرح آپ دیکھیں یہ پچیس ایک میں دیکھیں سورہ الفرقان اس کی آیت میں ون ہے یہ میں نے آپ کو تبارک کے حوالے سے شروع کیے تاکہ کھلے آپ کے اوپر کہ تبارک کیا ہے چار سو چھپن سفہ ہے سورہ الفرقان اس کی آیت نمبر ون ایک نمبر اس کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ تبارک اللہ نہائیتی متبرک ذات ہے وہ یعنی اللہ نظر الفرقان عالی عبدہ لیکون لیلعالمین نذیر یہ ہے وہ ذات یعنی کلامِ الہی اللہ کا ہے فرمایا جا رہا ہے کہ نہائیتی متبرک برکت والی ذات کون ہے جس نے کیا کہ نزل الفرقان جس نے الفرقان نازل کیا ہے کس پر عالی عبدہی اپنے بندے پر یعنی جوابی تسارت مار صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پرپرس کا لیکون لیلعالمین نذیرہ تاکہ اس کے ذریعے عالمین کو آگاہ کر دیا جائے آنے والے حالاتیں برسے ان کو بتا دیا جائے کہ اگر تم غلط کاریاں کرو گے تو اس کا پھر کیا حجر ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے تبارک اللہ جی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرہ تو آگے فرمایا ہے کہ وہ ذات کیا ہے اللہ جی لہو ملک سماوات والارد اس کی ملکیت ہے سب کچھ سماوات اور عرض اسی کی ملکیت ہے فرمایا ولم یتخز ولدن ولم یکن لہو شریکم فی الملک اس کا کوئی بیٹا بیٹا نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے اس کی اور نہ ہی اس کے اس کارناموں میں جو اللہ نے یہ ساری کارنامہ کیا ہوئے یہ پھلائی ہوئی ہے یہ زمین آسمان فرمایا اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَخَالَكَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اس نے کیا کیا وہ اس نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کی ہوئے ہیں قدریں مقرر کی ہوئی ہیں تحلیق کی ہیں قدریں اقدار مقرر کر رکھی ہیں اور آگے پرمایا وَتَّخَزُ مِنْ دُونِهِ آلِحَةً کہ جن ہستیوں کو تم اس کے علاوہ پکڑتے ہو اپنا حاج دروہ مشکل کشاہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ انہوں تو کوئی چیز تخلیق ہی نہیں کی وَتَّخَزُ مِنْ دُونِهِ آلِحَةً کہ جن ہستیوں کو تم اس کے ساتھ اپنا حاج دروہ مشکل کشاہ اپنا الہہ بناتے ہو انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی انہوں نے وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ وہ خود تخلیق زیادہ ہے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اس کے بلک آگے ہم ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرَّمْ وَلَا نَفَعَ وہ تو اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں ان کے پاس تو اپنے نفع نقصان کی بھی ملکیت نہیں ہے اختیار نہیں ہے ان کو وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا نہ جینے کا نہ مرنے کا اٹھنے کا ان کے پاس میں شعور ہی نہیں ہے کیوں جاتے ہیں ان کے پاس تو یعنی یہ ہے وہ متبرک ذات تبارک والی ذات عزت والی ذات جس نے کیا کیا نظر الفورقان الفورقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی فرق کرنے والی یہ قرآن جو ہے یہ حق اور باطل میں کیا کرتا ہے فرق کرتا ہے تمیز کرتا ہے اس کے اندر اور آگے فرمایا یہ اور دیکھ لیں ایک حوالہ پچیس اکسٹ دیکھے درہ اسی صورت میں چھ سو چھ سو تیسٹ سوے پہ فور سکس تری سفا الفورقان صورت ہے اسی کی آئے نمبر اکسٹ ہے فرمایا کہ تبارک اللہ زی جعل فی السمائی بروجن یہ ہے وہ برکت والی زہر جس نے کیا 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 ہے آسمان میں برٹ رکھے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرَ مُنِیرًا اس نے کیا کیا ہے سراج یعنی سورج کا بنایا ہے وہاں اور کمر جو چمکتا ہوا ہے ستارہ ہے چاند جسے کہتے ہیں اس کو وہاں سجایا اس نے اور فرمایا کہ وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتًا لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَزَّكَرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا کیا زبدس اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی بیان فرمائے اپنی توحید کے حوالے سے کہ اللہ وہ زیادہ جس نے لیل اور نہر یعنی دن اور رات بنائے آگے پیچھے وہ آتے ہیں اب آپ کی ماضی لیمان اَرَادَ اَيْ يَزَّكَرْ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا جس کی دل چاہے جس کا ارادہ ہو شکر کرنے کا وہ شکر کرے اور آپ نے اس سے کیا کرے نصیحت حاصل کرے یاد دہانی لے ان آیات سے اس کو آنے کریم سے اس کو پیش نظر رکھے اس سے انسان کو شرف و مجد اطا ہوتا ہے آگے ایک اور والا دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں یہ ترداریس پچاسی میں دیکھیں آپ پورٹی تھری سورت ہے اس کی آیت نمبر ہے ایٹی فائی چھے سو تیتیس چھے سو تیتیس چھے سو تیتیس سفحے میں آپ چوراسی اور پچاسی دیکھ لیں فرمایا کہ یہ جو اس کے ساتھ شریک ٹھاتے ہیں یہ ان کے لئے مقام عبرت ہے ان کے لئے نظیر ہے یہ آیات فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو سماوات سما میں بھی علاوہ ہوئی ہے اور ارض بگا علاوہ بھی ہوئی ہے فرق فرق نہیں ہے یہ جو ہمارے یہاں زمینی علاوہ بنائے ہوئے ہیں ان کی یہ نفی کرتا ہے قرآن اور فرمایا وہ ذات جو ہے وہ الحکیم حکمت بار مبنی ہر بات اس کی الحکیم اور العلیم ہر چیز کا علم رکھنے والا اور آگے فرمایا یہ تبارک پھر آگیا ہو جو 67 ایک سے ہم نے بات شروع کی ہے تبارک اللہ بیادیہ الملک سے تو یہ پھر وہ بتبارک اللہ ذی لہو ملک السماواتی والارد فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات برکت ذات جو ہے وہ سماوات اور ارض کا مالک ہے ملکیت ہے اس کی وَمَا بَيْنَهُمَا یعنی ارض اور زمین کے درمیان میں بھی جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّعَعْ اسی کے پاس ہے سا کا بانی ہے اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے وَعِلَيْهِ تُرْجَعُو اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے یہ میں نے آپ کو ایک پہلی جو آیت ہے سورہ الملک کے حوالے سے میں تبارک کے حوالے سے آپ سے میں نے چند جو پیش کی ہیں آیات آپ کو تاکہ آپ کو یہ ذرا اس پر نا انسان کا آئیزہ ذہن اس کے پر آئے کہ تبارک کیا ہے اور آگے ہے کہ یہ کتاب بھی مطمبارک ہے یہ دیکھیں اس کا حوالہ ہے لے لیں یہ کئی جگہ ہے اور میں چند حوالے آپ کو دے رہا ہوں اٹھتیس انتیس سورہ سواد ہوگی ہے سواد سورت ہے اس کی آئیت نمبر انتیس دیکھیں آپ پانسو اکاسی صفحے پہ نا پانسو اکاسی صفحہ ہے سورہ سواد اٹھتیس نمبر ہے اور اس کی آئیت نمبر ہے آپ کو ملے گی انتی فرمایا کتابن انزلناہ علیکہ مبارکن کہہ رسول ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے نا یہ کیسی کتاب ہے مبارک کیونکہ تبارک کی طرف سے آئی ہے اس ذات کی طرف سے آئی ہے تبارک اللہ جی نزل الفرقانہ علی عبدہی لیاکونا لیلعالمین نزیرہ پچیز میں پڑھ کے آئی ہم تو یہاں پر میں ہم نے جو آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے یہ مبارک ہے اور مبارک کسے کہتے ہیں میں تھوڑا سا اور کھول دوں آپ کو یہ مبارک نہ اصل میں یہ با را کا برکا یہ عربی میں اس کو ہاؤس کہتے ہیں تلاب کہتے ہیں چشمہ کہتے ہیں پانی کا چشمہ جو ترو تازہ ہمیشہ پانی چلتا رہے اس کے اندر ترو تازگی بھی رہے سران پیدا نو آتے جائیں مسافر پیتے جائیں آگے بڑھتے جائیں یہ برکت یعنی برکت سے مبارک یعنی قرآن کریم ایسا یہ قرآن ہے قیامت تک آنے بارا انسان اس سے کام لیتا رہے اور آگے بڑھتا رہے ترقی کی مراضی جو میں بتایا کہتا چلا جائے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ اس کو کہتے ہیں لیکن کون پیے گا پانی سے جو اس کی آیات پر کیا کر گا تدبر کرے گا اس کی ہر آیت پر تدبر کرنا ضروری ہے اور اس میں یہاں دھیانی گن کے لیے جو اس میں سے کیا کرتے ہیں ست نکالتے ہیں جو نکالتے ہیں چیزوں پر جو اس پر دھیان کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں یہ ان کے لئے کتاب آئی ہے اور کتاب ہے مبارک اب ہم چلتے آگے فرمایا کہ ید کیا ید یہ قرآن کہیں بیشمار جگہ استعمال ہوگا ہے ید کے حوالے سے نا آپ کو چھتیس تراسی میں ملے گے چلتا ہوں سورہ یاسین پڑھ کے آئیں ہم پیشے دوبارہ دیکھیں آپ بار بار حوالے جاتا آئیں گے اس کے یہ صفحہ نمبر آپ کو ملے گا چھتیس ایٹی تھری پہ نا صفحہ نمبر پانچ سو پیشن دیکھیں ذرا آخری آئیت ہے پانچ سو چھ آئیت پہ جائے گی پھر یہ ایٹی تھری آنگی پانچ سو ستاشر پہ دیکھیں ایٹی تھری پانچ ستاشر سفحہ پہ سورہ یاسین کی آخری آئیت ہے ایٹی تھری ہم تو یاسین کو رکھا ہے مردوں کے لئے اور یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں الملک کو رکھا ہے ہم نے برکت رسک میں برکت کے لئے اور رات کو پڑھیں تو رسک میں برکت پیدا ہوتی ہے ابھی تو دیکھیں کیسا رسک پیدا برکت پیدا ہوتی ہے تو سباہ فرمایا فاسوبحال اللہ ہر قسم کے شرک سے نقص سے پاک ہے وہ ذات مبراہ وہ ذات بی یدی ملکوت کلی شہین جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہ کنٹرول پاور ہر قسم کی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور ہم نے اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے یہ یاد یعنی یاد جو ہے نا یاد یا قوت کی رشانی میں نے بتایا آپ کو بی یدی ملکوت کلی شہین وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی طرح سورہ نمبر کم ہے تئیس آل مومنون اس کا ایک حوالہ لے لیں آپ ایٹی ایٹھ چار سو چالی صفحہ ہے سورہ آل مومنون تئیس نمبر ہے اور اس کی آیت نمبر میں آپ کو ایٹی ایٹ دے رہا ہوں فرمایا کل مم بی یادی ہی ملکوت کلی شہین اے رسول آپ ان سے پوچھیں اعلان کریں ان سے کہیں کل مم بی یادی ہی ملکوت ہر چیز کی جو کنٹرول ہے جو پاور ہے کس کے پاس ہے یہ سوال کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم نا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَهُ فرمایا اس کے پاس بھی ہے جس سے ہم پناہ اصل کر سکتے ہیں وَهُوَ يُجِيرُ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَهُ کسی حاج دروہ مشکل کے پشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بابے کے پاس پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن ہے جس سے آپ کو پناہ گھمپناہ ملنی ہے یہ اللہ ہے جس نے آپ کو پناہ دینی ہے کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ اس کی بادشاہ یہ ہے یہ میں نے آپ کو دو جو حوالے دی ہیں بہت زبردس حوالے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی پاور ہے اس کے پاس کہ تمام قسم کی جو چابی ہیں نا کنجیاں سماوات اور حرز کی وہ اس کے پاس ہے آپ اس کا بھی ایک دو بار دے لیں یہ انتالیس تیشن میں دیکھیں آپ یہ آپ کو سورہ زمر میں انتالیس تریسٹھ سورہ زمر اس میں دیکھے جڑا اللہ کیا فرمبا رہے ہیں پاور دیکھیں کتنی ہے اس کی یہ عوام جو ہیں وہ کوبر کا جشم ہے یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے یہ بات اللہ کی علوہیت اس کی جبرود جب بالکل کے خلاف یہ بات ہے یہ نعرہ اخلاف ہے اس لئے بڑا گھر کو بھی تا گوام کا اور جو نعرہ دینے والے تھے وہ بھی وہ بھی غارت ہو گئے ہیں یہ انتالیس تریسٹھ دیکھیں درہا پانچ سو پچانویں سورہ زمر ہے انتالیس نمبر سورت ہے اور اس کی آئی نمبر آپ دیکھیں سکسٹی ٹری باسٹھ میں دیکھیں اللہ خالق کو کلی شئیم پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہے خالق ہر چیز کا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شئیم وَقِیمُ اور ہر چیز کی وقالت کرنے والا وہ بہتر ہو دی ہے آگے ہم آئے لَهُ مَقَالِدُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ ہے کنٹرول چابی جس کے پاس ہوں کنٹرول اسی کے ہوتا ہے ان کے پاس کیا ہے یہ جو ہم نے بڑے بڑے یہ سیاسی زومہ اور مزید پیشواؤں کو اپنا پڑی کیا خداوں سے بڑھ کر بڑھا ہوگا ہے ان کے پاس کیا ہے کس چیز کی چابی ہے ان کے پاس چابی ہے آپ کی جیب اسے پیسے نکلوانے کی آپ سے مفادت اصل کر دیکھیں بس ڈیڑھ سال اللہ ہمارے لَهُ مَقَالِدُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی چابیاں جو ہے نا وہ اسی کے پاس ہے اور فرمایا کہ وَاللَّذِنَا قَفْرُ بِعَایَدِ اللَّهِ اُلَائِقَهُمُ الْخَاسِيَهُوَ اور جو ان باتوں کا انکار کرتا ہے نا ان آیات کا انکار کرتا ہے یعنی اللہ کی آیات کو نہیں مانتا فرمایا یہی تمہیں خزارے والے ہیں ان کو ماننا چاہیے کہ چابی ہے اسی کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے اور آگے اسی طاقہ والا ایک اور لے لیں آپ بیتالیس بارہ میں دیکھیں آپ بیتالیس بارہ یہ چھے سو اٹھارہ سفے پہ نا سورہ شورہ ہے بیتالیس نمبر ہے اور اس کی آیات نمبر ہے بارہ فرمایا یہاں بھی وہی بات ہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قلید چابیوں کہتے ہیں اللہ کے پاس چابی ہیں اسی کے پاس ہے سماوات اور اس کی کنجیاں جو ہیں چابی ہیں جو ہیں اسی کے پاس ہیں اس سے کھلیں گے راز اگر رزق بھی حاصل کرنا ہے ترقیہ حاصل کرنی ہے تو اس کے قوانین کے ساتھ جھوڑنے سے وہ قوانین چابی ہوتی ہے جو قانون کے پاس دا رکھتا ہے سمجھے چابی مل گئی اس کو وہ کھوڑتا جائے اور اس والے سے نکہ فرمایا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی کی مشید کے مطابق قانون کے مطابق چابی لگائے وہ تو رزق کھولتا جائے گا وہ ست پیدا ابھی جائے گی اگر نہیں کھولتا چابی حاصل نہیں کرتا تو پھر اس کو گنا چھوڑنے ملنا ہے ٹھوکرے کھاتے کھاتے ملتا جائے گا پر آٹ کھالے گا زیادہ مل جائے گا دو نمری کھالے زیادہ مل جائے گا وہ چابی لگا رہا ہے آگے میں بایا اللہ تعالی کے پاس ہے اس کے علم میں ہر چیز ہے ہر چیز کا علم اس اللہ کے پاس ہے اب ہم آگے چلتے ہیں چونکہ اس کے پاس ہر قسم کا اقتدار قوت ملکیت مالکیت خالقیت ایک آیت میں دیکھیں کیا کہ چیزیں آ رہی ہیں ابھی ہم نے ایک آیت کھلی ابھی بہت سارے بارہ جات ہیں بہت سارے بارہ جات ہیں بہت سارے بارہ جات ہیں لیکن میں صرف آپ کا فاہم تھا کہ اس کو پر آئے کہہ قدیر کا مدد قدریں پیمانے ویلیوز کہ اللہ نے ہر اٹیز کی قدریں مقرر کی ہیں اب آگے چلتے ہیں یہ چونکہ سارا کچھ اس کا ہے ملکیت اس کی ہے اس حوالے سے میں آپ کو ایک دو اور والے دوں گا کہ چونکہ سب کچھ اس کا ہے اس حوالے سے تمام کائنات جو ادھا اس کے سامنے سارے نگوں ہیں اس کے سامنے سینڈر ہے وہ مجبور محض ہے یعنی پوری کائنات مجبور محض ہے کہ اس کے کام میں جتے اس کے آگے کیا کرے سینڈر کرے یہ دیکھیں کہ مالا سترہ نمبر صورت ہے سترہ تیتاریز میں دیکھیں یعنی ایز ای میٹر اوف رائٹ اس کا رائٹ ہے جس نے یہ خالقیت بنائیے سارے تخلیق کیا چیز کو رائٹ ہے اس کے سامنے سر نگوں ہو جائے یہ دیکھیں سترہ چوتاریز میں آپ کو ایک بڑا شاندہ سورہ ہے یہ بنی اسرائیز تین سو ستاون سفہ پہ بنی اسرائیز سورہ الملک کیا سمجھائیں لوگوں نے سمجھائیں نہیں نہ سمجھائیں گے یہ آیت نمبر ہے اس کی ترتالیس اور چوتالیس دیکھیں ذرا فرمائے سبحانہ و تعالی اما یقولون علووہ خبیرا فرمائے یہ جو تم نے بنائے ہوئے نا علاوہ وغیرہ اس کے حوالے سے تو اللہ تو اس سب سے مبر رہا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کا متاجی نہیں ہے سبحانہ و تعالی اما یقولون علووہ خبیرا بہت عالی مرتبت ہے وہ یہ مقالفین جو سوالے سے جو جو جوڑ جوڑے ہوئے نا اپنے طرح سے اس کے ساتھ علاوہ مناہ ہوئے ان کی کوئی حصیت نہیں ہے وہ بہت مبر رہا ہے بہت انچا ہے اور آگے ہم آیا ہے تُصبیحو جو چیزیں جو چیزیں ہیں جو مخلوقات ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اس کے سامنے سرنڈر بھی ہے اور مومنٹ میں بھی ہے جس کو جس کام پہ لگا دیا ہے وہ کام کرتی چلی جا رہی ہے سماوات میں بھی اور ارض میں بھی اور ومن فیہن یعنی ساتھوں سماوات زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ستارے ہیں سورج ہیں چاند ہیں کیا کشائیں ہیں اور جو جو مخلوقات جس کا ہمیں علم نہیں ہے وہ اس اللہ کے ساتھ حوالے سے کیا کر رہی ہے سباہ کر رہی ہے سباہ ہوتا ہے مومنٹ میں رہنا یہ جو ہمیں دے دی رہے ہیں سباہ کرتے جاؤ یہ تسبیح کے اوپر یہ رانگ کنسیپٹ ہے یہ ایرانیوں کا دیئے ہوئے کہ تسبیح پھیرتے جاؤ نام جبتے جاؤ یہ نہائیت یہ اصل سے ہٹانے کی بات ہے سباہ مومنٹ کو کہتے ہیں جدو جدو کہتے ہیں جو انبیاء سارے جندگی کرتے آ رہے چلے آ رہے اس کے حوالے سے تو فرمایا وَإِن مِن شَئِن إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُ نَتَسْبِحَهُمْ کمال اللہ ہمارا ہے وَإِن مِن شَئِن إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز جو ہے اس کے حمد بھی بیان کرتی ہے اِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ اس کو قابل تعریف سمجھتے ہوئے حمد کے قابل سمجھتے ہوئے مومنٹ میں ہے وہ ذرے نگوئی ہیں فرمایا لیکن بات یہ ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ صرف یہ ہے کہ آپ کو چکے ان کا تفقہ نہیں ہے تدبر نہیں ہے آپ کے پاس کہ سباہ کیسے کر رہی ہو آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے فقہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کبھی سوچے ہی نہیں آپ نے اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وہ حلیم بھی ہے غفور بھی ہے آگے ہے ایک اور دیکھیں یہ 57 ایک اور دیکھیں ذرا یہ 57 صورت ہے بڑی زردت عالح حدید اس کا بھی اندر مضامین جو ہیں وہ پڑھنے والے ہیں یہ صفحہ نمبر 696 پہ دیکھیں آپ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ متبرک بابرکت ذات ہے اس کے سامنے ہاتھ چیز سرنگو ہے سلنڈر کی ہوئے فرمایا یہ سورہ الحدید کے آن میں بند دیکھیں صبح لِللہِ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صبح کر رہی ہے اللہ کے لیے جو کچھ سمابات میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور وہی الْعَزِيز ہے اور وہی الْحَكِيم ہے کیوں جا رہے ہو کیوں آپ نے دماغ کو خراب کر رہے ہو غیر اللہ کے پاس یہ سیاسی پرندوں کے پاس کیوں جاتے ہو یہ میرا پیغام جو ہے یہ تمام دنیا کے لیے انسانوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمان بچیوں اور بچوں کے لیے کہ چھوڑ دو بیچھا ان کا مالکِ خالقِ کائنات کے ساتھ جڑو وہ تمہیں کمی نہیں چھوڑے گا جس کے پاس چابیہ ہیں کنیت اس کے پاس ہے کسے تم لے رہے جا رہے ہو یہ بچارے ہیں خوب متاج ہیں کسی سے پاور لینے کے ان کے پاس پاور نہ آو نا جو یہ گورمنٹ بیٹھی ہے جو پہلے بھی آتے نہیں ہیں پاور کہاں سے ملتی ہے وہ پتا ہے ان کو اگر وہ پاور نہ دے تو ختم ہے زیروہ یہ تو اگر آپ نے اصل پاور لینے نہیں ہے تو خالقِ کائنات سے لو وہ کبھی کلچر آگ بوجھے گئے ہیں تو یہ دیکھنا فرمایا اس کی پاورز میں کبھی کمی آنی نہیں ہے وہاں تو کبھی پانی باندھی نہیں ہونا وہاں ڈیاب تو ختم ہی نہیں ہونا ان کے بعد تو آپ کو مسلسل وہ بھی حدارت ملتی جائے گی اور آگے ہم آیا سماوات اور ارض کی ملکیت اس کے پاس ہے اور یہ تم نے نجاز کبزے کی ہوئے زمین کے اوپر زمین اور زمین سے وابستہ جو وسائل ہیں تم نے کبزے کی ہوئے ہیں ملکیت آپ کے نام بکر آرہت ہے ملکیت مالی نام کیسے ہو سکتی ہے ملکیت تو اس کی ہے زندگی اور موت دینہ اس کے آدمے ہیں اس کے پیمانے مقرر ہیں ہر چیز کو اس نے کیا کیا ہے پیمانے مقرر کا رکھے ہیں کون جی بات چھوڑی ہے اول بھی وہ آخر بھی وہ ظاہر بھی وہ باطن بھی وہ اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمار یہ تھا کہ انہوں نے اس قوم کے اندر سے ہیرے تلاش کیے اور یہ الہ وحی کا کونسپٹ دیا جو ان کے پاس نہیں تھا یہ انہوں نے ان کے اندر جازب کر دیا جذب اور جذب کر گئے کونسپٹ کو تو وہ اللہ کے مرید بن گئے انہوں نے اپنا مرید نہیں بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مرید یہ اپنے مرید بنا رہتے ہیں اپنے ان سے مفادت حاصل کرنے کے چھوٹے چھوٹے اپنے مریدیان بنا رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کوئی ازاروں میں بنا رہتا ہے جس کی تعداد زیادہ ہو تو وہ لاکھوں میں آ جاتے ہیں تو مرید تو اللہ کا بنا رہا ہے ہر نبی اللہ کا مرید بنانے کے لئے انسانوں کو آتا ہے فرمایا اسی طرح ایک دعا والے اور دیکھ لیں اب آپ دیکھیں تیش سکس سولہ یہ سورہ المومنون حیث نبی سکس سولہ چار سو بتالیس حفظ میں نا سورہ المومنون کی آیت نمبر ہے ایک سو سولہ فرمایا کہ فاتع اللہ مالک الحق کمال فاتع اللہ مالک الحق یعنی کہ ہر ہر حوالے سے اس کی انچائی ہے اس کی عزت ہے اس کی تصنی اس کی یعنی بڑائی ہے تعالی الملک اور الحق اللہ ہے الملک بادشاہ بادشاہت سب اسی کے آدمے ہیں اور اس کی بادشاہت جو ہے وہی الحق ہے وہ فیکٹ ہے کہ بادشاہی اسی کی ہے حقیقت پر مبنی ہے لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور رب العرشل کریم بھی وہی ہے عرش کریم کا مالک بھی وہی ہے رب العرشل کرنے والا فرمایا فَمَنْ يَدُوا مَعَلَّهِ الٰہًا آخر وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے سواد دوسری ہستیوں کو بڑے ان کے بناتے ہیں ان کے جناب یہ بڑے کرمی والے ہیں فرمایا لَا بُرْحَانَ لَهُوْ بِهِ اس کا ان کے پاس کوئی برہان نہیں ہے کیوں بناتے ہیں تم اس کا شکیش رہی کیوں بناتے ہیں لَا بُرْحَانَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ یعنی اس قرآن کے والے سے ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ کیوں بناتے ہیں اللہ کا شریک کوئی دلیل نہیں ان کے پاس فَإِنَّمَا حِسَابُ حِنْدَا رَبِّهِ ان کا حساب جو ہے ان کے رب کے ہاں ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِعُونَ یہ منکرین جو ہیں اللہ سے انکار کرنے والے ہم بھی شامل ہیں اس میں جو جو بندہ اللہ کے حکامت کو نہیں مانے گا مسلمان ہو ہندو ہو کافر ہو سائی جو بھی وہ سب کافر ہیں اس قرآن کریم کے آیات کی روح سے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِعُونَ ہم نے سمجھ لیا ہم تو محمد بن چکے ہیں جنت تو ہمارا ہی آق ہے جو بھی کسر رہ جائے گی وہ رسول پوری کے وقت سپارش کر کے بس ہمارا تو اتنا ہی کافر ہے جو بھی نہیں مانے گا ان آیات کو جو ان کے پر نہیں چھلے گا بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فتوا تو اسی طرح آپ دیکھیں یہ باست ایک دیکھیں یہ سورہ جمعہ ہے بڑی جمعہ کا بڑا خیال کرتے ہیں لیکن کو آیات جمعہ کا پتہ ہی جمعہ صورت ہوتی کی ہے سات سو سولہ صفحے پہ سورہ الجمعہ یہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ہی آیت ہے تسبیح کر رہی ہے سباہ کر رہی ہے جدو جہد میں لگی ہوئی ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے حکامات کے مطابق چلتی جا رہی ہے وہ جو کچھ بھی کہے سماوات اور عزمیں ہیں سب اس کے پروریم کو لے کر چل رہی ہے ہر چیز آگے ہمارے وہ اللہ ہے وہ الملک ہے پہلے سب سے بڑی بات اس کا جو نا الملک ہو نا القدوس العزیز الحکیم یہ اس کی صفات ہے القدوس ہر قسم کے شرف سے مبرہ اور العزیز صاحب اقدار ہستی اور اس کا جو اقدار ہے وہ الحکیم ہے حکمت پر مبنی ہے یعنی یہ یہ ہے سپولیٹیو ڈگریز اس کے اوپر کوئی ہو نہیں سکتا یہ ہے بات یعنی قرآن کریم نے تبارک کہنے کے بعد بتایا کہ پھر حد تھی جو ہے وہ اس کے سامنے سنگوہ بھی ہے سوائے انسان کے یہ کافر ہے یہ کفر کرتا ہے ہر ہر والے سے یہ شکر نہیں کرتا یہ کفر کی منظر میں رہتا ہے ہر وقت ہر اپنی بس خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے تو اس کے ناشکر ہے کفر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ اپنانا نہ اوپر چلنا یہ کفر ہے اور شکر کی ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق چلتے جانا قرآن کریم میں احکامات بہت تھوڑے ہیں زیادہ نہیں ہیں باقی سارے ان کی طرف توجہ دلانے کی آیا مختلف انگل سے مختلف حوالہ جاہ سے توجہ دلانے کی ان حکامات کو مانو کس تکر جیسے وہ کائدات مان رہی ہے اور اتنی خوبصورتی سے وہ کائدات چل لی ہے کہ کوئی اس میں کوئی ٹکراؤت سادم نہیں آتا کیونکہ وہ اللہ کے کالور کے مطابق چل لی ہے ہر حد چیز جس کام پہ لگا لی ہے وہ اپنے کام دارے میں چل لی ہے وہ ٹکراؤت سادم آتا ہے یہاں ٹکراؤت سادم ہے کیوں کہ ہم اللہ کے کالور کو فالو نہیں کہا ہم اپنے اپنے بناک نا خود تراش کیتا کالورین ان پر چلنے کوشش کرتے ہیں پھر ٹکراؤت سادم تو ہوگا یہاں ہے مفادات کا ٹکراؤ وہاں کوئی مفاد نہیں دوسرے تمام کائناز کے اندر بڑی سمود چل لی ہے وہ بار بار یہ ہمیں بابر قرار ہے کہ جب وہ چل لی ہے تو تم بھی اگر میرے کبانین کو پناہ لوگے تو تمہارے دنیا میں بگاڑ ختم ہو جائے تمہارے دنیا میں بسکور آ جائے مسئلہ کیا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے مسئلہ ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے تو یہ جو میں نے بتایا کہ اللہ دی خالق الموتا والحیاتا لیابلوکم ایوکم احسن عمالا آپ یہ دیکھیں یہ اللہ طرف ہمارا کہ میں نے کیا کیا اللہ نے کیا کیا تخلیق کیا موت کو اور حیات کو ہم یہ دو پوائنٹ ہیں انہی پر اگر ہم چلتے جائیں تو یہ درس ختم ہو جائے گا بلکہ وہ کافی تشنے کی رہ جائی خالق الموت یعنی اللہ وہ ذات ہے اللہ وہ برکت ذات ہے جس نے کیا کیا موت کو تخلیق کیا اور پھر حیات کو تخلیق کیا یعنی جو آپ کے یعنی ہمارے حوادر سے یہ دو چیزیں بنائی ہیں اللہ نے موت اور زندگی اس کا پرپس کیا ہے فرمایا کہ لیا بلوکم ایوکم احسنو عمالا اس کے لئے تمہاری جانج کرنی ہے تمہارا یہ ٹرائل ہے کہ کون ہے تم میں سب سے بہتر انسان عمال کے حوالے سے کون اوپر آتا ہے اور بلانا کہ لیا بلوکم یہ اصل میں ہم نے ترجمہ چونکہ ہمیں آتا ہی کچھ نہیں ہے عربی کے تراجم کرنے ہی مشکل ہم آنے لئے ہیں ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں یہ عزمائش ہے عزمائش نہیں ہے یہ ایک قسم کا ایک یعنی وہ سرکل ہے جسے گزارنا ہے ایک پیریڈ ایک ٹرائل جسے کہتے ہیں ٹرائل دینا ہوتا ہے کسی آگے بڑھنے کے لئے انسان کسی کو بھی انسان کو بلانا کہتے ہیں بلانا یہ بلانا ایک لفظ ہے عربی کا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو یعنی کسی بھی چیز کو جابا جسا یہ دود ہے نا دود کو کیا کرتے ہیں پہلے دودھ اثر کرنا گائے سے یا بہن سے اور اس کو پھر کیا کرتے ہیں جاگ لگاتے ہیں پجابی میں سے جاگ لگانا تھوڑی سی لسی ڈال کے اس میں تو دہی مان جاتا ہے اور دہی جب ہے اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں مزید رڑکہ لگاتے ہیں پجابی میں کیسے رڑکہ لگانا ہے اس کو آج بھی دیارتوں میں جائیں تو آپ کو وہ جو بزرگ پرانی خواتین تھی اس کو اس میں ڈال کے جو کیا برطن سا مٹی کا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جب بلوتے ہیں تو اس کے پر مکھن آتا ہے مکھن آتا ہے مکھن کے بعد پھر کیا کرتے تھے ہم اس کو مزید پروسٹ سے نکال کے اسے دیسی کی استعمال کرتے ہیں آج بھی ہوتا ہے کہ ان بالائی سے یا اس مکھن سے ہم کیا کرتے ہیں دیسی کی لگتے ہیں اور دیسی کی پھر جہاں بھی استعمال ہوتا ہے پھر آپ کو پتا ہے اس کی پھر کیا یعنی نکلتی ہے اس کی اس کی مطلب کتنی اس کے اوپر جو ہے وہ آتی ہے چیزیں دیسی کی جہاں لگ جائے تو تڑکہ لگ جائے اس کا تو اس میں خوشبویں شروع ہوتی اور بیتی یہ سارا پورسیس جو ہے اسے بلانا یہ بلانا یہ نہیں ہے کہ بس ہماری صاحب ازمائش ڈالتا ہے صاحب بیمار لفظ لے لی ہے بات ہے بلانے کی اس سارے پر یعنی زندگی اس لیے دیئے ہے کہ پروسیس سے گزارنا دیکھنا ہے کہ کون ہے جو میرے قوانین کو فالو کرتے کرتے آگے زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر آگے موتا نہیں ہے اس کے بعد اس کا صاحب تابہ نا یہ ہے پروسیس سارا اس کو بلانا کہتے ہیں لیا بلووکم تا کہ وہ تمہیں اس سارے سسٹم سے سارے پروسیس سے گزار کر دیکھیں کہ کون ہے جو سب سے بڑا خزن کارانہ عمال کرنے والا ہے اللہ جو ہے وہ صاحب اقدار العزیز ہے تمام تر قوتوں کا غلبے کا مالک صاحب اقدار ہستی اور فرمایا کہ وہ ساتھ مفرد بھی کرتا ہے لوگوں کے گناہوں کو معافی کرتا ہے یہ نہیں کہ وہ جبری کرتا ہے لیکن معافی یہاں ہونی ہے یہ کسی قرآن کریم میں کہیں لکھا کہ وہاں اللہ معاف کر دے یہاں معاف کر دے یہاں انسان توبہ کرے نیک عمال کرے اور پھر وہ اس کی معافی ہو جائے گا تو یہ میں آپ کو ایک دعا حوالے دیتا ہوں موت اور حیات اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کو ڈسکس کی ہے اب یہ دیکھیں دو اٹھائیس میں چلتے ہیں کہ موت اور حیات انسان کے اوپر دو موتیں اور دو زندگی ہیں تیسری نہ موت ہے نا جندگی ہے دو ہی جندگی ہیں دو ہی موتیں یہ سات نمبر صفحے پہ نا سات نمبر صفحے پہ سورہ البقرہ آیت نمبر اٹھائیس فرمایا تم اللہ کا انکار کر کر سکتے ہو بھی تم اللہ کا انکار کر نہیں سکتے کیوں کر کر سکتے تم تھے موت کی حالت میں ہمارے اوپر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے انسان کچھ بھی نہیں تھا پہلے ہمیں کہ پہلے کہاں سے ہم آئے ہیں ایک ہمارے اوپر وہ موت کا جو منظر ہے یا وہ جو سٹیج ہم گزر چکی ہے اور اس کے بعد فرمایا فاہیا کم ہم نے تمہیں زندگی اطاع کی اب ہم زندہ ہیں بیٹھیں اس وقت ہم زندگی میں آگئے اور آگے ہمیں سمہ یومی تکو اب ہم نے ایک اگلی سٹیج میں جانا ہے موت میں آنی ہے کہلا کہتا ہے پھر تم کیا کرو کہ تمہیں موت دی جائے گی سمہ یوہی کم اور پھر تمہارے تمہیں زندہ کیا جائے گا سیکنڈ ٹائم جب زندہ کیا جائے گا سمہ الہی تک جائے گا تمہارے تو لوٹ ہو گئے بس یہ دو زندگی ہیں دو موتوں کا صبر قرآن نے دیا ہے اور اس طرح چھتر ایک میں دیکھیں آپ سیونڈی یہ سورہ دہر میں سیونڈی سکس نمبر باندھ جو میں نے بتایا نا کہ ہمارے پر ایک ارسہ گھر جو کہا ہے ہمارے پر موت کا ارسہ گھر جو کہا ہے یہ سیونڈی سکس دیکھیں آپ سورہ دہر ہے ساسو پچپن سفہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساسو پچپن سفہ سورہ الدہر اس کی آیت نمبر ہے فرمایا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ جس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا اس کا ذکری کوئی نہیں تھا اور آگے فرمایا پھر ہم نے ایک نطفے کے ذریعے ہمیں اس کا کیا کیا تخلیق کیا انسان کو نبتالی ہی یہ وہی بلونہ اس میں وہی شامل ہم نے اس کو کیا کہ ایک ٹرائل سے گزارا ایک پروسیس سے گزارا نبتالی ہی وہ جو ہم نے پیچھے پڑھ گیا یہ وہی لفظ کے اندر پنہایا ہے یعنی ہم نے ایک پروسیس یعنی میں نے بتایا ہے نا کہ بلونہ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے نبتالی ہی جب ہم نے اس کو اس طریقے سے پیداش کیا فاجعلہ سمیعا بسیرا سونے والا اور دیکھنے والا اس کو بنا دیا ہم نے یہ ٹرائل سے گزارا یعنی پہلے سارا ایک پروسیس ہے پروسیس سے گزر کر ہم نے اس کو پھر آنکھیں دی کان دیے سمجھ سوچنے کی صلاحیت دی تو یہ ایک ٹائم ہم پر گزر چکا ہے دو ٹائس کے حوالے سے میں جو باب بتا رہا تھا اب اسی طرح آپ اور حوالہ ایک دے لیں یہ بائیس شاشر دیکھیں اس میں بھی آپ کو مل جائے گا یہی والا اسی کنجمک نے بعد وہاں بھی ہوگی ٹوینٹی ٹو ہے چھہ سوڑ اس کی آیت ہے سورہ امنا الحج بائیس سیاسو سورہ الحج فور ٹوینٹی نائن چار سو انتیس حفے پہ یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں فرمایا آیت نابر چھہ سٹھ ہے اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں کیا کرتا ہے زندگی اطا کرتا ہے زندہ کرتا ہے پھر تمہیں کیا کرے گا موت دے گا اور آگے ہمارے سمی یوحییکم بعد میں تمہیں زندہ کرے گا جس پاک تھا ساکتہ ہونا ہے اننال انسان اللہ کفو بے شک انسان جو ہے وہ کفر میں چلتا رہتا ہے انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ بس یہی ہے کھاؤ پیو مرجو بس ہٹ یہی ہم نے سڑ گل جانا ہے ہم نے کس نے پوچھنا ہے کہتا ہے نہیں تم اس بات کا انکار کر رہے ہو یا ہونا ہے ہماری دوبارہ تمہیں زندگی ملنی ہے اور اسی طرح آپ ایک اور دیکھ لیں یہ آپ کو ملے گا انتالیس انشن میں دیکھیں جب سورہ زمر زمر میں دوبارہ ہماری دوبارہ موسیقی پہلے یہ دیکھ لیں سورہ المومن کا حوالہ دیکھ لیں 599 599 پیج پہ 599 سفر پہ 599 سفر پہ سورہ المومن ہے اس کیا نمبر گیارہ دیکھ لیں یہ میں نے آپ کو یہ کلیری کلیریٹی یہ آج چاہی انسان کے اندر کہ انسان کو دو دفعہ زندگی ہے اور دو دفعہ بہت ہے یہ میں آپ کو یہ ایک بات ایک نئی اس میں آگئی ہے تو یہ دیکھیں گیاں میں سوائے ہیں یہ بات کن سے کی جاری پیچھے کافروں تھے انکار کرنے والے قوتیں ہم شامل کریں اپنے آپ کو نکلے نا اس سے ونہا ہمیں بڑے بگوڑی شک میں رہیں گے مارے جائیں گے اور میں یہ پہلے آج دیکھیں یہ بات بھی چلتی ہے ہاں رہی ہے جنہوں نے کفر کیا اللہ کا ان سے کہو لماکت اللہ کہ اللہ کو یہ بات بڑی بہت اللہ تعالی کو ناپسانتی بات غصہ آتا تھا اللہ کو کہ جب تمہیں بکارا جاتا تھا اللہ کی طرف تو تم کیا کرتے تھے مانتے نہیں تھے اس بات آتے نہیں تھے اس طرف کہ آجو اللہ کی طرف مان لو اللہ کی تو تمہیں بہت بڑا لگتا تھا کہ جاتا تمہیں کہا جاتا تھا کہ آجو ایمان کی طرف تو تم نہیں آتے تھے تو وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں دو زندگیاں دیں دو موتیں دیں اور ہمیں دو زندگیاں دیں تو فرمایا فَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا یہ جو انکار بلے کرنے والے لوگ ہوں گے نا وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اطراف کرتے ہیں فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجِ مِنْ سَلِيلِ کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی کنجائش ہے کوئی راستہ ہے اللہ سے کہیں گے اللہ کیا فرمائیں گے زَالِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ کہ جب تمہارے سامنے تمہیں اللہ وحد کی دعوت دی جاتی تھی تو تم کیا کرتے تھے کفر تم تم اس کبال کا کفر کرتے تھے انکار کرتے تھے تو فرمایا وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُومِنُو تھوڑا یا نارو اس کے ساتھ ذرا تھا جوڑا جوڑاؤ کسی کا یعنی شرک یعنی غیر اللہ کو ساتھ جوڑا کہ نیجیو فلانے بھی تھے ساڑھے بابے وہمیں نے یہ راب پڑھیانوں نے مینتا کی دیا نے تو جب کہتے ذرا ساتھ جوڑا میرے ساتھ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ ذرا سا جوڑ جڑایا لگایا ساتھ تُومِنُو پھر تُسی بڑے محالیات ہاں اون گال ہوئی نا تھی یہ کیسی بات ہے یہ ہے پیش کی ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے پیش کی بتایا جا رہا ہے ڈائلاغ کہ یہ ڈائلاغ وہاں ہونا ہے تم یہ کہو گے اور یہ انسان یہی کرتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے ہیں نا خالی کہ دی آؤ اللہ کی طرف اللہ قرآن وہ کہنے یہ کہاں سے آگیا صرف اللہ تو وہ جو ہیں ہمارے تیرہ زہارہ ستی ہیں جو بڑی ہیں ان کو کہاں لے جائیں گے ہوں تو اس لیے فرمایا وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُومِنُو جب اس کے ساتھ شرک کی آئیتا تھا تو پھر تم کیا کہا دیتے ہیں ایمان لاتے تھے فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ آئیتوں اگنمہ چلنا ہے اس کا جو علی القبیر ہے یعنی ہر ہر حوالے سے عالی ذات قبیر القبیر سب سے بڑوں سے بڑا اس کے اوپر تو حیریہ القبیر سب سے نٹکی ہوتی ہے تو یہ چاند میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آیات شروع میں جو تبارہ کلازی والی اس میں اتنے یعنی ہے نا اس کے شیڑز ہیں اس آیات کے اندر ایک لفظ کھولا شروع کر دیں تو وہ کافی اس پر بھی جو ہے نا ضرورت ہوگی تھوڑا ٹائم دینے کی میرا مراج صرف یہ ہے کہ خالق پڑ جانا جی ہم نے روز صورت الملک پڑھ لیتی ہیں رات کو تو بڑی برکت آتی ہے ہمارے رجز میں یہ نہیں یہ کانسیپٹ غلط ہے ان کانسیپٹس کو ہی تصحیح کرنے کے لیے یہ دروز کی یہ ہم نے شروع کی محفل اس کا پرپز یہ کہ ایک ایک لفظ جہاں تک ہو سکے ہماری بساعت ہے اللہ جتنی میں ہمیں متا کر دی ہے کوشش یہ ہے کہ اس کو کھولے اور پھر یہ دیکھنا ہم نہیں ہے کہ جب ہم زندہ ہیں تو زندہ ہو کے بھی ہم مرے ہوئے ہیں موت میں ہیں وہ کیوں ہیں کہ ہم ہمارا جڑاؤ نہیں ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ یہ آپ دیکھیں ایک آج دیکھ لیں یہ چھے ایک سو بائیس میں کر لیں اللہ پر مہتر ہے کہ تو موت زدہ ہو موت کی حالت میں یہ چھے ایک سو بائیس میں بڑا اچھا ایک حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سو چھتر سو پہ پہ شورہ آیت نمبر ایک سو چھتر یعنی زندہ بھی موت یعنی اگر قرآنی انسان کے پاس تو انسان مردہ ہے اگر قرآنی حقامات نہیں ہیں اس پر نہیں چل رہا فالو نہیں کر رہا تو انسان مردنی کی حالت میں ہیں یہ دیکھیں یہ ہے زندہ ہونے کا ایک طریقہ ایک یعنی راہ نکل دی ہے اگر آپ مردہ ہو تو پھر اللہ پر مارے کبھی دیکھا تو انہیں غور کیا وہ جو شخص مردہ مردہ تھا ہم نے اس کو کیا زندگی دے دی یہ نہیں ہماری بات ہو رہی ہے یہ وہ نہیں کہ جو کبروں میں چلا گیا اس کو زندہ کر دی وہ کہا سکتا ہے اللہ اس کی پابل ہے لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا وہ یہ کہا ہمیں کہہ رہا کہ آپ غور کرو جس کے پاس نہیں تھا وہ مردہ تھا قرآن نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو ہم نے اس کے اندر کیا کیا نور دے دیا اس کو لائٹ دے دی اس کو جعلنا لہو نور ہم نے اس کے کیا کیا دیا جلا دیا اس کے اندر نور قرآن ہے ہم نے اس کو قرآن کی سمجھ تاکہ دی یہ مراد اس کے ذریعے چلتا ہے وہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے زندگی زندگی یہ جو ہم زندگی زندہ ہے نا یہ زندہ نہیں مردہ کھا لیا پی لیا دو نمریاں کر لیا مال جمع کر لیا اور رات کو سو گئے پھر وہ صبح یہ مردنی ہے قرآن ہمارے پاس نہیں ہے وہ گھر جس میں قرآن نہیں ہے جس میں قرآن کی یعنی تعلیم تربیت نہیں ہو رہی وہ مردہ کھانے وہ گھر نہیں ہے ان کو گھر نہیں کہنا چاہیے جنہیں انسانوں کے پاس قرآن نہیں ہے وہ مردہ ہیں مردار ہیں وہ فرمایا ہم کیا کرتے ہیں نور دیتے ہیں اس کو لائٹ یہ قرآن کی سمجھ تا فرماتے ہیں اس کے ذریعے چلتا ہے اپنا سفر کرتا ہے فرمایا اب جس کے پاس قرآن آگیا جس کے پاس نہیں ہے وہ ظلمت ہے وہ ظلمت پر رہ رہا ہے وہ اس میں سے نکل نہیں چاہ رہا تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ قرآن ہے وہ جو کفر کرنے والے طاقتیں ہیں انسان ہیں ان جو وہ عمال کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ تا ہوتے بڑا مزین بڑے آناستہ کر کے دکھائی جا رہے ہوتے ہیں تو میری مراد یہ ہے میرے بھائی بہت ساری آیات ہیں اسی طرح آٹھ چوبیس کا ایک والا پر دیکھ زندگی کیسے ملتی ہے قرآن کے لئے یہ دیکھیں آپ دو سو بائیس پہ نا سورہ الانفعال آیت نمبر چوبیس آٹھ بڑا چوبیس دو سو بائیس سفح پہ نا فرما ایمان والوں کو مخاطب کہا جا رہے ہیں کیا کرو تجیب اللہ والے رسول ازاد آکم کہ اللہ کے بندو اے ایمان والوں جب اللہ اور بزریا رسول اللہ کی طرف بزریا رسول بکارا جائے تو اس کی زندگی دینا چاہتا تمہیں حیات نور بخشنا چاہتا ہے یعنی اب تو وہ نہیں ہیں اس وقت ان پرسن تو موجود نہیں ہے قرآن تو ان پرسن ہے نا اللہ کا میسے تمہارے پاس پڑھا ہے نا وہ جو دے گئے ہیں اب اس کی طرف بھاگنا ہم میں اس سے رہنمائی لینی ہیں جو انسان جو بچہ بوڑا چھوٹا جوان بچی عورت خوض جو بھی اس سے رہنمائی لے گی اس قرآن میں ملے گی زندگی میں زندگی لینا چاہتے ہو تو اللہ مارا کہ اس کی طرف آج یہ ہے وہ بات اور اس کے ایک میں آپ کو والا دینا چاہ رہو ایک ایک تالیس تیتیس کا والا ہوگا یہ دیکھیں ذرا کہ تم بے سب سے بہتر عمال یا عمل کرنے مال بندہ کون ہے وہ چھے سو تیرہ سب بینا حامی مسائدہ صورت ہے اس کی آج نمبر ہے تر تالیس تیتیس تھرڈی تری اللہ ہمارے چھے سو تیرہ سب بینا ومن احسن یہ یعنی یہ انتہائی جسے کہتے ہیں ایکسٹیم ہے حسن کارانہ عمل کرنے والے انسان کی ایکسٹیم ہے یہ بات اس کے کریٹ میں یہ بات جاتی ہے اللہ ہمارے ومن احسن قولا اس سے بڑھ کر حسن والی کوئی بات ہوئے نہیں سکتی کہ تم اللہ کی طرح دعوت دو وہ انسان جو اللہ کی طرح دعوت دے رہا یعنی قرآن کی طرف قرآن کی طرف دعوت دینا اللہ کی طرف دعوت دینا اپنی پوتھیوں کی طرف دعوت دینا کفر ہے یہ غیر اللہ کی بات ہیں غیر اللہ کی طرف